اسلام علیکم آج ہم لوگ جا رہے ہیں ہم لوگ نہیں صرف میں ہی جا رہی ہوں گو جال گو جال میں میری ایک کزنیں ان کی شادی ہے اور مجھے صبح جلدی اٹھ کے سارے کام کرنے تھے جو کہ مجھ سے نہیں ہو سکا میں دس بجے اٹھی ہوں اور سب سے جانے کے جو سب سے جو اہم ایک وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ دلہن کا ایک بہت ہی امپورٹن ڈرس جو انہوں نے پہننا ہے اپنے شپ رشت وک پہ وہ میرے پاس رہ گیا ہے تو مجھے جل سے جلد یہ پہنچانا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چ گئے اور میں سوچتا ہمیں گیار بجے شاید یہاں سے نکال جاؤں گے لیٹ نکلی اس لیے لیٹ پہنچی چار بجے تو میں پہنچی ہوں پہنچتا ہی میں گئی چاہ شای پیا کھانا شاینا کھایا جیسے کہ دلہن کو تیار کرنا شروع کیا اور یہ ہماری پیاری سے دلہن لگ رہی تھی بہت زیادہ کیوٹ یہ ہم نے ان کو تیار کیا تھا مہندی کیلئے دلہن نے ہمیں ریکویسٹ کیا تھا کہ ان کا میک اپ بہت ہی لائٹ کرنا ہے یعنی کہ صرف لپسک آئی شیڈو کچھ ہلکے پھلکے ہم لوگوں نے بلاش وغیرہ لگانا ہے خیر ایسے تیسے کیسے کنونس کر کے ہم نے دلہن کو بتا دیا کہ بھئی آپ دلہن ہیں آپ کی شادی ہے اور آپ نے تیار ہونا ہے دلہن سے زیادہ ایک سائید اس کی چھوٹی بہن تھی تیار شہر سب ہو گئے دلہن کو لکے جا رہے تھے ہم لوگ اندر مین ہال میں جہاں پہ لوگ بیٹھے تھے دلہن کا انتظار کر رہے تھے اور جہاں پہ ہم نے کرنی تھی مہندی کی رسم ہم لوگ یہا نہیں کرتے جس میں مہندی تھال والا بہت ساری چیزیں ہوتی ہے کیسے ہم لوگوں نے سیمپل کہا تھا کہ جن کو دلہن کے ساتھ پکچر بنوانی وہ پکچر بنا دے دلہن خود بھی چاہیتی چیزیں بہت شورٹ شورٹ ہو اور پھر ہم نے بعد میں کام کرنے تھے تو ہم نے کہا جس کو تصویر لینی ہے وہ تصویر لینے اس کے بعد دلہن کو بٹھا کے لوگوں کو بٹھا کے ہم لوگوں نے جنہوں نے ڈانس کرنا تھا نہ چکانا کرنا تھا وہ شروع کیا موسیقی موسیقی